موسیقی 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 آج کا یہ پرگرام جیسا کہ موسیقی 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 کپڑا اگر ہٹھ گئے آیا ہے تو سوئی اور دھاگے سے اسے سیستے ہیں کئی چیزیں کارٹے بھی ہیں اور لوہے کوئی چیز اگر گڑ گئے تو اسے ہفر ہفر تھوڑا بھی برساتے ہیں برساتے کی نہیں برساتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر معاشرہ کہتے ہیں جہاں اکشن افراد رہتے ہیں سماعت جہاں پستی ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو اصلاح کرنا اس کو سدھارا اب اس کو سدھارنے کے لیے یا تو بھی لاتھی دھنٹے کا سہارا رہ جائے یا سخ سخ الفاظ کا استعمال کیا جائے اب سمجھیں کہ یا تو ہفر 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 یا پھر ہفر 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 اصلاح کے معنی ہے نرش کرنا تو چلیے یہی سے شکر کئی سے نہ رہا کہ شادی کے موقع پر یہ پروگرام بکھا گیا ہے ہمارے آزیز ہمارے چھوٹے بھائی جناب علی حیدر صاحب ندوی تو کل نکاح یعنی کل شادی ہونا یہ چاہی تھا کہ یہ پروگرام بکھنک کیا گیا ہے تقریباً ایک ماہ پہلے یا جب شادی کی تاریخ تیہ کی گئی تھی اس وقت یہ پروگرام بکھا جاتا اور یہ تیہ کیا جاتا کہ شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے اب شادی کیسے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کیسے کی اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی صحابہ پر شادی کا ہوئے کیسے کیا ہم وہ آشرت کو نہیں ایک ایک جب جارش متعین ہوئی اس کے بعد اتنے کیا گیا کہ اب مولانا صاحب کو بلا کر علماء کو بلا کر اس پر بھوکو کر لی جائے اور پھر شادی کا جو نظام ہے شادی کا جو سسٹم ہے اسی سنن کے متعداد اتنے کیا گیا ہے تب فائدہ ہو تو شادی تو کلے لے برا نظام برا سسٹم تو بن گیا کہ شادی کیسے ہوگی اپنی مرگ کے مطابق اپنے معاشرے کے معاشرے میں جو نواز ہے جو چلنے سے اسی مطابق ہم نے تیہ کر لیا اس سے پہلے ایک پہلے جلسہ سرالیا برکت کے طور پر جلسہ سرالیا یقینا اللہ تعالیٰ کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بائیس خیر بائیس برکت یقینا نہیں ہے کہ کوئی دور آئی لیکن آپ کتنی دیر بیٹھے ہیں آپ اتنی دل تذکرہ سواب حاصل ہو گیا لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی زندگی میں کوئی خلاف پر نہیں ہوا کیوں؟ نیت یہ ہی کی پر پر خاص کرنا باپی پورا سم پورا نظام ہمارے برکتے ہوگا شادی کیسی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا نہیں تھی صحابہ کے شادی کیا نہیں تھی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اتنا آسان کیا اتنا آسان کیا کہ دنیا میں اس سے کوئی آسان کام کوئی آسان کام یہاں کے کھانا جو کھاتے ہیں کھانا کھانے میں بھی مو چلانے پڑتا ہے اور اگر دوشت گلہ نہ ہو سکتا تو اس کو چبارے میں بھی وقت لگتا ہے لیکن نکاح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آسان فرمایا اتنا آسان فرمایا کسی آسان کام کوئی نہیں جہاں تک کہ تین مرد موجود ہیں اور ایک اس میں لڑکے آگے اور اس نے کہا کہا کسی اسی تین بیسے سے کسی اسی ایک لڑکے سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دیا اور کسی تینوں میں سے کسی نے کسی ایک لڑکے کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا نکاح ہو گیا اتنا آسان شریع شاہ جاندی کار 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 اتنا آسان مسلم غیر مسلم سب 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 کے مال کو ایک طرف کر دیا جائے عبدالرحمن مینوف کے مال کو ایک طرف کر دیا جائے پھر بھی عبدالرحمن مینوف کا مال زیادہ دیا چار ارب دس سروڑ پی سلاس درہم کے مالے تھے حضرت عبدالرحمن مینوف میں ایک دیکھ حساب اس کا نکلوایا میں حساب بھیجئے تو تونوں نے جب حساب کیا دس کروڑ بی سلاس درہم کا جو وزن نکالا سونے کا ساڑھے چار سو سونا ہو رات چار اربان دن نہیں آیا اس کا حساب کیا ہے حساب کس کا ہے دس کروڑ بی سلاس درہم سونے کے اس کا جو وزن نکالا ساڑھے چار سو اتنے سونے کے مال اتنے مال دار دار تھے دیوایت مائیت ہے تو جب وراست میں مال تقسیم ہونے لگا تو حضرت عبد الرحمن مال صحابہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن مال کی مال ہو یعنی ان کے وراست میں جب تقسیم ہونے لگا تو سونا کاٹھے کاٹھے ہم لوگوں کے ہاتھ میں درد ہو گیا اتنا سونا تھا لیکن حضرت عبد الرحمن مال جب نگاہ کھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجید سے آئے تو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن مال کپڑے میں کچھ پیلے پیلے داگ آگئے ہیں ہلتی کے داگ آئے ہیں ہلتی کے داگ آئے ہیں کس چیز کے داگ خوش بوکے داگ داگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے میں داگ کیسے لگے 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 حضرت رحمان براہ و براہ و قرآن اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا اسی موقع پر مشکول لگائی اسی کے داگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ نے اچھا اکیلے اکیلے نکاح کر لیے بارائے بھی نہیں دے گئے نکاح بھی ہم نے نہیں پڑھوڑایا کچھ نکاح اچھا نکاح کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بارت اللہ علیہ و بارت اللہ علیہ و جمعہ و اکیل آپ نے دعا دی اور فرمایا ولی ما کر لینا پولی پولی شاہد جاتے ہیں اگر ایک ایک پکیل ہی کیوں گا ولی ما کرنا سنو ولی ما کرنا سنو بارات کا سنو شریعت میں ہے ہی نہیں شریعت کی جو بات ہے چاہے ہوئی ہوئی ہو تو ہمارے بیرانے وطن کا کی دین ہے نکاح نکاح ہمارے مسجد نکاح کا تصوریم کیریشن کی یہاں شادی کی سنت ہے ہی شادی کیسے کریں گے نبی نے بتایا ہے ہی نہیں کرسچن کو جانتے ہیں نا عیسائی ان سے پوچھئے کہ آپ یہاں سنت طریقہ کیا شادی کرنے کا کیوں کیوں ابھی حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہی آئی جب نکاح ہی نہیں تو سنت کا شادی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسمار سے اٹھا لیا ہے اور انقریب ان کا ظکر ہونے والا نزول ہونے والا تو لیکن وہ شادی کہاں کرتے ہیں شاہے پھرنسو سازادی دی شادی ان کی ہوگی چر چر ہمارے لئے پھرنے کا بتایا ہے نکاح کرو کہاں مسجد میں نکاح کتے فائدے میں مسجد میں نکاح کرنے معلوم ہے مسجد میں نکاح کرنے کے کتے فائدے ہیں اسی لئے میں باہر کرنے کرتا ہوں اپنی مسجد میں تقریب کرتا ہوں سب سب کو بیٹھا گئے وہاں کوئی دب دب کرنے ہم مجھے سازادی بات بار کرنے تو مسجد میں نکاح کرنا سنت کیوں اس لئے کہ مسجد میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھیں کسی کی نماز کے بعد زہر کے نماز کے بعد قصر کی نماز کے بعد مدبی بات دشاہ بات جب سہولت ہے مسجد میں اعلانوں کے نکاح ہوگا اللہ لگرہ میں نکاح کا اعلان کرو کیوں اس لئے کی دوسرے سے اپنی میڈم کو ہوم منیشٹر کو بائی پر جب بہتھا کر لے جائیں گے تو محلے والے کو شک نہ ہوگا اور اسے پتا چل جائے جسے لے کر جارا وہ کوئی اور نہیں اس کی اہلیہ اس کی بیوی ہے اللہ لگرہ میں نماز کے بعد اعلان کرو نکاح کا اور مسجد میں نکاح کر کیوں مسجد میں کیوں اس لئے کی مسجد میں نکاح ہوتا ہے تمام کے تمام لوگ باوزو تمام کے تمام لوگ دعا اوزوز کرتے ہیں اس مقدس مجمس ہوتی ہے اس مقدس مجمس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ان دونوں کا جو جوڑا لگایا ہے یہ اللہ دونوں کی اللہ جوڑی کو برقرار رکھئیے دونوں میں آپس کے محبت طائم فرمائیے ہوتا قیام قیامت تک اللہ ان نسلوں میں برکت د eat برکت کہتے کس کو برکت کہتے ہیں کس کو برکت کیا چیزیں دعا کر لیتے ہیں اللہ ہماری بی بی میں برکت کا فرماد رات میں لے کر آئے تھے ایک صبحوں کے دو ہو گئی یہی برکت مطلب ہے یہی ہے برکت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب بی بی جو نکاح میں آئی اس سے لڑکے کی اور لڑکے کی ہر والے کو اس کے خاندان کو رشتے دار کو محلے والے کو اس سے فائدہ پہنچے اس سے سکون پہنچے اس سے جو نسلے چلے ان نسلوں سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے برکت کا مطلب یہ اور برکت ایسا لفظ ہے جس کا انگریزی لفظ نہیں ملے گا انگریزی لفظ تلاشتے ہیں کہ برکت کہتے ہیں کس کو نہیں ملے گا دو لفظ ایسے ہیں جس کا عربی نہیں ہے اور ایک لفظ ہے انگریزی نہیں ہے جیسے انگریزی میں ایک لفظ آپ عام طور پر اس کے مارکتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوگئے ہیں حضرت پر سکینت کا نزول ہو رہا ہے جگہ جگہ آپ کے سامنے والے ہیں سکینت کا نزول ہو رہا ہے جس میں آتا ہے کہ فرشتے فرشتے رحمت کی چاہتے ہیں لگتا وافر میں درم حصہ مل گیا دو لفظ ہے برکت اور ڈپریشن ڈپریشن کا عربی نہیں ملے گا اسلام میں تصمور نہیں ڈپریشن کا شکار ہونا اور برکت انگریزی میں برکت تصمور نہیں تو جو جو نکاح سنت کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق جب کوئی کام کیا جاتا ہے اللہ اس پر خوش ہو اللہ راضی ہو اور جیسے ہی قاضی نے اجاب جا پول کر آیا کہ فلاں سے فلاں کو تمہاری زوجیت نے دیا اور لڑکے نے کہہ دیا کہ میں نے خبول کر لیا اللہ کے سزانے سے محبت دونوں کی دل میں منتAllah ہو جاتا ہے لڑکے دل میں لڑکے دل میں لڑکے دل میں محبت منتظر محبت اب دونیں ایک سزنے کے فرحہ یہ محبت آتی کہاں سے کہاں سے آتی بازار محبت بلتی کلوں کے اچھوں کے antagon Perfect لاغت کے پیلے پلے محبت ہو گئے یہ تو اللہ کے رضانے سے آتی ہے لڑکی نے لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا اب تو معاملہ کی پر اُلٹ گیا ہے موبائل کے لئے سے لیکن پہلے لڑکی نے کیا لڑکا نہیں کہا لڑکا لڑکا نہیں کہا لڑکا نہیں کہا لڑکا لیکن جیسے خاضی اجاب کو پھول کر آیا اللہ اللہ نے کتنے کی محمد مسلم کر دی اور خدا نخص لڑکی کو کچھ ہو گیا لڑکی پی شہد ہو جاتا لڑکی پوچھ ہو جاتا ہے چاہو ہو گیا خاضی نے اجاب فلا کے فلا تمہاری زوجت کی دیا اس نے کہتا ہے کہ میں نے کمول کر لیا محبت کمول ہو گئی آتی کہاں سے اللہ کی خزانت سے آتی ہے اور اسی شاہدے کے محبت مولانا صاحب دیکھیں پہلے بار شادی کرنا ہے ایک بار شادی کرنا ہے خوشی کا اظہار ضرور کیجئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تار تار مجھے خوشی کا اظہار ضرور کیجئے لیکن نبی کی کسی بھی خوشی کا طریقہ نبی کے طریقہ اور اور شادی سے پہلے وہ دیجے بجا رہے ہیں وہ پٹاکھیں اڑا رہے ہیں مجھے بجھ رہے ہیں سب ہو رہا سب ہو رہا ہے اور دیجے بجا جا رہے ہیں پٹاکھیں پھوڑ رہے ہیں لیکن ہم نے تکلی پہنچا جا دی اب اب اُن نکار کے بوت تو سکتا لیں لیکن اس کی سرس آہ نکل گئے اللہ لگ گئے کیا ہوگا ایک مسلمان کی قد قدیمت معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الویدہ یعنی مکہ سے مدینہ جب آپ اجرت فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ تو کتنا منطرم کتنا منطرم ہے کتنا عزت والا ہے کتنا حرمت والا ہے لیکن افسوس یہاں کہ رہنے والے مجھے ہوتا ہے جب کفار نے آپ پر ظلم کیا اور جب آپ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ تیبہ جب تشریف لائے تو خانے کعبہ سے آپ نے کہا تھا کہ کتنا حرمت والا ہے کتنا عزت والا تیبہ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کتنا عزت والے لیکن یاد بکنا ایک مسلمان کی حرمت اس کی خون کی حرمت اس کی مال حرمت اس کی عزت حرمت اس کی جان حرمت تجھ سے کس سے کسی زیادہ ہے بیت اللہ آنے کعبہ سے زیادہ ہے مسلمان کی حرمت مسلمان کی عزت مسلمان کا مقام مسلمان کا مرتبہ بیت اللہ سے زیادہ ہے اب ایک مسلمان کی خرم کی اقیمت سمجھ سکتے ہیں اس کی عزت کا مرتبہ مقام سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی خرم کی حرمت کیسے رکھیں حدیث کے اندر موجود ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کی خون بہانے میں تمام انسان تمام انسان تمام انسان تمام فرشتے تمام جنات سمجھ رہے ہیں سم مل جائیں تمام انسان تمام فرشتے تمام جنات سم مل کر ایک مسلمان کا ناہ قتل کر دے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان کو تمام جناتوں کو تمام فرشتوں کو اللہ سب کو جہنم میں جوگ دے سب سب جوگ دے جہنم میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان مرمت کی تو شادی کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ کی ہمنا فرمانی کرتے ہیں نبی سنت کی تھچیاں اڑا اڑاتے ہیں اب بتائی جب نکاح ہوگا قاضی اجاب و قول جب کرایا قاضی میں لڑکی حلال ہو گئے لیکن کیا دوسری سنت اللہ کو ناراض کیا نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنایا اور جب نکاح جب ہوا کہ اللہ کے خزانے سے محبت متقل ہوگی ہوگی محبت متقل اللہ تم ناراض کیا رہا محبت متقل ہوگی اور محبت جب متقل نہیں ہوگی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کمزوری رکھتے لیے شاہر مرد ہو شاہر عورت ہو کمزوری تو لیکن جب اللہ محبت متقل کر دیتا ہے شاہر کے دل میں بیوی کی بیوی کے دل میں شاہر کی محبت جب متقل کر دیتا ہے اللہ اگر شاہر کی اندر لا تمزوری لیکن اس کی محبت میں نبجہ کی بات اور شاہر کے اندر لا تمزوری ہے لیکن لیکن بیوی کے دل میں محبت شاہر وہ سے جھل جاتی جھل جاتی اسی طرح سے گاری گاری کر دیتا ہے لیکن جب شاہر کے دل میں بیوی کی محبت پھائی بیوی کے دل میں شاہر کی محبت پھائی پھر ایک دوسرے کی کمزوری کو کیوں برداشت کر دیتا ہے یا تکی رشکے میں جرار دیتا ہے ایسا ہوتا کیا بات میں آخر میں لڑکی والے کے دل میں نے محبت پھائی کہ شاہر میں نے پچاس لاکھوں پہ خرچ کر دیتا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے اس لئے تو ہوا اگر ایسا اتنے پیسے خرچ نہ کرتے کبھی ایسا نہ ہوتا کیوں اللہ کا سول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھائی ان آزم نکاحی برکتا ایسا ہوتا کی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کم سے کم شکت برکت والا نکاح شادی آسان ابھی مسلم پر ازمال اللہ پورٹ کے دل سے بھی یہ مہم چند رہی ہے کہ شادی آسان بنایا جائے آسان آسان نکاح ہو گیا اپنی حیثیت سے مطابق اللہ تعالیٰ نے جتنی حیثیت دی اس کے مطابق اپنے شدار جتنے لوگ کھانا کھانا نے کیا سب اچھا کھانا کھانا دیا شادی ہو گئی لڑکی والے لڑکی والے کو ایک پیسہ بھی سر چھنی ہو ایک پیسہ بھی سر چھنی ہو شریعت پہ تو شادی ہے اب کہیں گے مولانا صاحب لڑکی والے کہتے ہیں لڑکی والے بھی کم بات بات نہیں ہے بہت شریعت بہت شریعت لڑکا جب پہلے پہلے لڑکا کیا کہتا ہے کہیں جوب کرتا کماتا کتنا ہے اس کی سلری کتنی ہے تنخا کتنی ہے تو اس کے تنخا سے آپ کو کیا لے 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 آپ بیٹی دے رہے ہیں بھائی اپنی ایسے ایسے آپ دیکھ دیکھ آپ کے ذمہ دارے کی بیٹی بیٹی میری بیٹی کو خوش رکھو اس کا کھانا آنے نان نکھا اس کو محبت سے رکھو تم کتنا کماتا ہے ہمیں سکھا مطقا تو تنخا پھوچھتے تنخا کت اور لڑکا کیسا پہلے لوگ لڑکا کیسے پہلے پہلے جب لوگ اپنی بیٹی لڑکا ٹھونے کی لڑکا کہا ٹھونے تھے آدھی رات کے بعد دو بجے رات کے بعد نکلتے اور مسجد میں تلاش کرتے کہ کوئی تحج پڑھنے مالا مالا جوان تحج پڑھنے اس کی دل کے اندر اللہ کا خوف ہے میری بیٹی کو کبھی تکلیف دے گا لڑکے کے اندر یہ شر ہے علماء نے دیکھا ہے بیٹی کی جب لڑکا دھنو لڑکا دیندار ہو لڑکا دیندار ہو بیوی کے حقوق ادا دائے گا لڑکا دیندار نہیں مال و دولت ہو تو یاد اجیے اگر لڑکا کے اپس مال بلک ہے بیوی کو سر سر دے کر پاؤں تک سونا سر دے امدہ سر کھانا کھلائے گا آل شان خرم رکھے گا اور ملک بیٹوریا کی زمانے کا دیوان پلن پلن سلائے گا یہ سب کچھ کرے گا لیکن بیوی کو سکون نہیں تیز اگر دیندار نہیں ہو اب آپ کہیں گے مولی صاحب یہ سکون آرام کیا جاز ہے اس کو آرام کا تعلق سو یعنی آرام کا تعلق جس میں ہے جس میں کو آرام چارہ اچھا لباس آیا زیوان سکون کھلائی آیا اور سکون کا تعلق دن دن سے اب اچھا کھلائی آیا بیوی کیلئے ایسی لگانے کے بات دیکھ تیرا باپ نے ایسی لگا تھا اب یہ تکلیف نہیں کھلائی اتنا اچھا چھانا کہ تیرے باپ کو نصی سکھانا تیرے باپ کھلاتا تھا فقیر کی بیٹی اس سے تکلیف ہوگی 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 اسی لئے کہ اگر دینداری ہوگی بیوی کی سکون کا سارا خیال ہوگی حضرت عمر کا نام سنا ہے پڑھ رہے تھے اس میں حضرت عمر کا نام رضی اللہ کیسے آپ کیسے دیماغ مانو آدھی یا سزاد پر حکمرانی کرنے والے بادماشر کو چھوڑ دی بادماشر کو سردار شیطان اللہ اللہ کیسے عمر ایسے ہے شیطان تھا آگر عمر آر ہے شیطان پڑ گئے شیطان تھا حضرت عمر ایسے ہے لیکن بیوی کے حقوق کے ماملے میں بیوی کو سکون پہنچانے کے ماملے میں کیسے ہے ایک واقع ایک شخص میاں بیاں بیاں چلتا چپ کلیس برا بلا بلا تو ان کی جو بیوی تھی بڑی زمان خوب بولتی تھی خوب بولتی تھی تو حضرت عمر کے پاس آئے شکایت کرنے کی آ رہے ہے جا عمر سے شکایت کریں گے میری بہت لڑائی کریں بہت لڑائی کریں کچھ مسئلہ نکالے جیسی حضرت عمر کے دروازے پر جب پہنچے ہیں جب پہنچے ہیں حضرت عمر کے دروازے پر شکایت یا بیوی کی جس کے پاس شکایت کرنے پہنچے اسی پر بیوی برس رہی ہے حضرت عمر پر بیوی برس رہی ہے سمجھ ہم منشتہ بیوی وہ بیشارے چاہے تھے شکایت شکایت کرنے کی چپ چاپ پس چلے گیا شرا پس بات حضرت عمر سے ملاقات ہوئی کہا کہ حضرت میری بیوی ایسے کرتی یہ پریشان کرتی تو اور میں آپ کے گھر گیا تھا ہمارے جنرائے پہر تو ایسا اس اعظام میں اسلام میں لگیا کہ سننے کا موقع ہی نہیں ہی حضرت عمر نے چاپ فرمائی کہا کہ میں آپ کے دروازے پہنچا تو آپ کی بیوی آپ پر برس رہی تھی آپ ہی گناہ رہی تھی تو میں چکھا جلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی علم آیا کہ وہی میرا تربی وہی میرا برچی وہی میری بچوں پر ورش کرنے والی وہی میرا سارا کام کرنے والی اب اس چیز تھوڑے لحلے تو برداشت کرنے ہوں گے کون کہہ رہا حضرت عمر اور اللہ گل کیا فرما اللہ اگر کوئی شخص جنت میں میری جنت کے بغل میں چاہتا میری جنت کے بغل میں چاہتا دنیا کے اندر دو کام 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 دو کام دو کام کام دو کام کر لے میں اپنی جنت کے بغل میں جنت کلانے کی گارن کی لیتا ہوں زمانہ پہتا ہوں اپنے چندرے بغل ہوئے چندرے جلاؤں دو کام 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 کیا دو کام 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 آپ نے فرما ایک اپنے اخلاق شکل اور دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک بیوی کے ساتھ حسن سلوک اپنی جنت کے بغل میں جنت دلانے کی گاریں پی لیتا کون کا راہا سروری قائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بیوی کے ساتھ اس سلوک بھی اسی اخلاق کے اندر داخل ہے لیکن آپ نے اس کو الگ کیا کیوں باہر کے لوگوں سے دوست حباب شداروں کا ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے لیکن بیوی کو کر 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 یہ ہر کی نوکرانی نوکرانی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ اس سلوک کرو اور جو حدیث کے الباز کہ جو شخص بیوی پر ہاں اٹھاتا ہے مر نر نہیں رضیر کمینا شخص اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو ہم لوگ کر رکھتے ہیں اس کو سمسے گھر کے لئے قرآن نہیں حضرت عائشہ ستیقہ رضی اللہ تعالیٰ معلوماتی ہے کہ ایک ایک مرتبہ رضی اللہ علیہ وسلم لفظ کی آدھتی تیم ہوگیا ہوگیا بستر رضی اللہ تعالیٰ معلوماتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا معمود تھا کہ آپ تشریف لاتے تو آپ سلام عرض کرتے روزانہ جب آتے حضرت عائشہ کہتے وعلیہ وسلم ایک دن رسول اللہ حضرت عائشہ نے سلام نہیں دیا حضرت عائشہ نے پھر باہر گیا پھر اگر ہمارا معاملہ سلام کر لگا اور اگر کبھی نہیں کیے اب بیوی نے ٹوگ دیا یہ سلام کر کے نہیں آئے تو روز روز ہمیں سلام سے کر سکتے ہیں اب پہلی بات تو یہ کہ شوہر بیوی کو سلام کرتا ہی نہیں یا جیتنے لوگ ابھی بیٹھے ساتھ گھر جائیں گے وعدہ کیجئے کہ جا کے سلام کریں گے بیوی کو سلام کریں گے نا بولی نا انشاءاللہ بولی نئے بول نہیں ہے سلام کیجئے گا نا آواز آپ دھر میں کی جا رہی ہوگی ہم منشل سن نہیں ہوگی جب دھر 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 ہوچیے بیوی سے سلام کیجئے اور ہو سکے تو مسافہ بھی ہے اس سے بھی آگے پڑھ جئی تو مانوان آبی ایک دن میں اپنی جمعہ میں اسے تقریف کر رہا تھا میں نے کہا کہ آج میرے لوگ سب سلام کیجئے گا ایک گوڑھے صاحب نے کہا کہ مولدی صاحب آپ اتنا بڑا پہاڑ پہاڑ میرے پر لاتا لیا یہ ساری چیزیں یہ ساری سارا کھیل جو چلتا ہے وہ محبت کے پہیے تو نکاح بیوی کو سلام اگر وہ نے سلام کرتا اور وہ سلام کرتا اور یہ تربیت بیوی کو کہ جب شوہر جب اپنے کام کے لئے روزی روٹھی کے لئے جب باہر دیکھنے تو کیا کرنا چاہیے اس کو سکھانا پڑے کہ کم سے کم دروازے چھوڑنے آئے شوہر اور شوہر دعا پڑے اللہ کی حفظ و امان شوہر پڑے اللہ کی حفظ و امان میں کیا آپ جا رہے ہیں خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ سا ہو گیا ایکسیلنٹ کر گیا بیوی نے ہوا لے گیا اب وہ اللہ کی حفظ و امان سنت طرقے پر جب جم شاشی کریں گے نگاہ احتمام مسجد میں کریں گے اور ولی مات کریں گے اللہ کی برکت کا ازازہ اس کی رضا حاصل ہوگی نبی کے طریقے کو جب جمدہ کریں گے حدیث کے اندر آتا ہے جب جب میری سنت میٹھ رہی ہو ایسے دور میں آتا ہے کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے سو شہیدوں کا زباب ہوتا ہے سو شہیدوں کا زباب ہوتا ہے کب جب نکاح مسجد میں ہوگی کسی بھی نماز کے بعد نکاح ہوگے نکاح کر لی اور مہا مہا جا رہے ہیں تو اس کو اب لگا دیا دیں اس کو قرضی رہے ہیں یہ قرضیں جس کا عطاق دانے ہوگی مہر مہر کتنا ہونا چاہیی ہمارے ہاتھ کتنا ہے اب آپ کیا مہول ہیں ہمارے ہاتھ کمیٹی جو ہوتی ہے پنچائت جو ہوتی ہے وہ مہر سے کریں پنچائت چاہی کریں گے پنچائت چاہی کریں گے پنچائت چاہی کریں گے پنچائت چاہی کریں گے یہ لڑکو لڑکی کا مہ hackers لڑکی نے کہہ دیکھا میں اتنا مہم ہوں گے لڑکا 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 صلاحیت نہیں آپس پرمیز کریں اور سنت تجاہی ہے مہر مہر آتمی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جتنا مہر 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 اس سے بھی آپ آگے مالدار دار ہیں بہت مالے آلے آپ پاس پر تو کرنا رکھیں مہر میں حبیبہ رکھ لیں اس سے بھی مالدار دار ہیں مہر میں ختم رکھ لیں اب بالکل کچھ نہیں ہے رکھ شاپ 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 ہے تو مہر 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 لیکن مہر مہر آتا رہے ہیں کرزی اور اگر اگر عورت بستر ملدار پر بھولی ہو گئی اب ایسے وقت جان جانی کالال ہے اب شہر کھڑا ہے بھی بھی مانگ رہا میرا مہر مہار کر دو تم تو جا رہے ہیں میرا معاف کو تم کو نہیں دے پائے ابھی بھی بھی اشارہ سے کہتے ہیں میں نے معاف پر دیا معاف نہیں ہوا مہر دینا پڑا اور اگر نہ کھڑا ہے میرا معافی کے بھی 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 انتقال لست اللہ معاف کے ساتھ شکریہ مہر اس کے بھارشvil دینا پڑا ہے تو مہر چتنا بھی صحیح کیجئے محروم فاطمہ رکھئے محروم حبیبہ رکھئے اب اس کی سکتری کیا کیا آپ کہیں گے محروم فاطمہ بھی سکتری کرتے ہو ناظر جلسہ پھر ناراض جا گیا بس اسی بات کرتا ہوں